موسیقی 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 بیٹا ہم حمد کے بارے میں ہم اشار کی تشریف پڑھ رہے تھے اور ان میں سے ہم نے پانچ تک اشارہ ہمارے تشریف کے ساتھ مکمل ہو گئے اور آج ہم چلتے ہیں شیئر نمبر چھے اور ساتی طرف شیئر نمبر چھے اور سات یہ لوگ آدمی اشارہ میں اور اس کے مشرقی طرف ہم چلتے ہیں تو چلتے ہیں شیئر نمبر چھے ہمارا شیئر نمبر چھے اور ساتی طرف اور میں ہشکو سبا سبا جیسے بادے سبا کو نفس باستعمال ہوتا ہے شاید آنگی پر وزر میں نفس باستعمال کرتے ہیں سبا کہتے ہیں سبح سبیر دیٹھنی دیٹھنی ہوا اس کو سبا پروپی تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاید کہتا ہے اے اللہ زمین ہو یا عزمان اور چلتے ہیں تیرے نام کا تیرا نام تیرا چرچہ ہے یعنی شاید اس شیئر کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں اے اللہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر تیرے نام کی مہک اور خوشبو نہ ہو تیرا چرچہ نہ ہو تیرے نام دیوانا ہو دنیا ہی نہیں دنیا کی ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر اے اللہ تیری قدرت کی مہک پہ جاتی ہے ہم دنیا سے آٹھ کر آسمان کی بڑھنگیوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کی بڑھنگیوں میں کہیں ہمیں سرچ نظر آتا ہے کہیں چاند کہیں ستارے کہیں سیارے نظر آتے ہیں کہیں بہت لبا چوڑا خلا نظر آتا ہے یہ سب کے سب یا اللہ تیری قدرت کے قرشنے ہیں ایک ایک چیز بول کر بتا رہی ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہی مارک ہے اے اللہ زمین کی چیزیں بھی تیرا پیغام دیتی ہیں آسمان کی چیزیں بھی تیرا پیغام دیتی ہیں اور یہاں میں جب سب سبے تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے وہ ہر گھر میں سے ماننے والا نہ ماننے والا ہر گھر سے وہ گزرتی ہے تو وہ تیرا ہی پیغام دیتی ہے اللہ ہے اللہ ہے اور یہی بتاتی ہے کہ اس اللہ کو مانو تم کا میاں ہو جاؤں گے تو شاید میں اللہ کی قدرت وہ زمین آسمان جہاں پر بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا چرچہ بھی 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 موجود ہے تو اشائے میں اس شیر میں کچھ اس کو بیان کیا ساتھ میں شیر اس طرف آتے ہیں ہر گھو تیرا دن سے ٹکرا کے گزرتا ہے ہر گھو تیرا دن سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ لنگی بھی بھیان آلینے سب سے جدا جدا ہے شاید میں موقع بھی تیہے ہیں شاید ہے آلینے جس دن سے تو بات کرتا ہے تیرا انداز بھیان جدا ہے جس کا جس کا اثر ہر دن پر ہوتا ہے اس شیر کے اندر ہتاق حسین حالی رحمت اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں شاعری کا ایک قدیم دور تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ زندی میں جب بہت بڑی مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اس کے بعد اب ایک ایسی شاعری مونی چاہیے تھی جو قدیم شاعری سے ہٹتا ہوں اور جس کے ادر جذبہ مسلمانوں کے ادر جذبہ جو ہے ایسا سے کم تری جذبہ بیدہ ایسا سے کم تری ختم ہو ایسی شاعری ہونی چاہیے تھی اس کے اندر انطاق حسین حالی کا بڑا اہم تردار ہے اس لیے مسددس حالی لکھی گئی جس کے اندر مسلمانوں کے اخلاقی پہلوں کو بہت آسن طریقے سے اجادر کیا گیا مسلمانوں کی ناکامی اور کامی اسلام کے عروج و زبان کو بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر بیان کیا گیا تو شاعر انطاق حسین حالی کہتے ہیں کہ یہ جو انداز اللہ نے مجھے دیا تھا تو میں نے اللہ کا انداز میں اللہ کی تحریف کر دی اور ایسا انداز اس اللہ کی تحریف کرتے ہوئے ہم جتنے بھی شعر ہیں انتنوں اشار کو ہم دیکھتے ہیں واقعہ درنے کا انداز پائے گاتا ہے اے اللہ میں نے الگ سے انداز کے اندر تیری تحریف کی ہے یہ شعر جو سنتا ہے اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے تیری قدرت کا تیرے کمالات کا تیرے عروج کا یا انداز اس پر اثر ہوتا ہے یہ جو نے مجھے دو ٹھیک کی ہے اس میں میرا کوئی کمالات نہیں ہے یہ بہتا ہاں اشار کی تشریف مکمل ہوئی یہ دو اشار ہے کیونکہ محبوب اور تشریف آپ لوگوں نے لکھنی ہے اور اس نے رحمت کی اکثر سائز جو ہے اس کے اندر صرف آپ لوگوں نے دو سوال سول کرنے سوال ملت ہیں یہ اشار ٹورچن ہیں ان اشار ٹورچن کے آپ لوگوں نے مقتصر سوالات ہیں اور مقصر سوالات کے جوابات جب آپ نے اچھا ٹھیک کیسے لیکچر سنیں تو ان کے اندر موجود ہیں ان سوال میں جواب جائیں اور سوال نمبر اس میں ایک سوال ہے کافیہ اور دین کی تعدیف تو وہ آپ لوگوں نے کافیہ یعنی ایسے اشار شیر کے آخر میں آنے والے ایسے الفاظ جو کہ ہم آواز ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہے تو لیکن آواز ایک جیسی ہو الفاظ مختلف ہو تو ایک ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کافیہ کہلاتے ہیں اور ہم شکل الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں جیسے کہ سباہ تیرا سباہ تیرا جدہ تیرا تو یہ سباہ تیرا جدہ سباہ اور جدہ یہ دونوں کافیہ ہیں اور تیرا جدہ تیرا جدہ لفاظ جو ربید ہو رہا ہے یہ لفاظ جدہ یہ لفاظ جاں یہ ردیف کہلاتے ہیں تو وہ ہم آواز الفاظ کافیہ کہلائیں گے ایک جیسے الفاظ جاں وہ ردیف کہلائیں گے آپ لوگوں نے اس کو اپنے نوٹوں پر لکھنا ہے جو بعد اس کے حوالے سے سب میں میں نہ آئے الفاظ مانی تشریح یا کافیہ ردیف کے حوالے دیں تو آپ لوگ پر سکتے ہیں اسلام علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم